ایک دوشیر دورے پر ڈپٹی سی ایم بجرس پاٹک کل وارانسی پہنچے تھے جہاں اپٹیویا اسپطال کے ادھگاٹن سمارو میں ڈپٹی سی ایم نے حصہ لیا اس کے بعد سرکیٹ ہاؤس پہنچ کر ڈپٹی سی ایم نے اکلیش یادو کے ٹوئٹ پر پلٹ وار کیا انہوں نے کہا کہ یو پی سرکار بستہ چار اور زیرو ٹولرنس نیتے کے تحت کام کر رہی ہے وارانسی میں اکٹویا اسپطال کے اوصر پر مجھے آنے کا اوصر ملا ہے ڈاکٹر سنتوز جی نے بہت اچھا ہسپٹل بنایا ہے ڈاکٹر سنتوز جی کو بنا رہا سے جڑے سبھی لوگوں کو بہت بہت سب کامنائے دیتا ہوں مجھے پوری مد ہے کہ ہسپٹل میں مریضوں کی ٹھیک سے سیوہ ہو سکے گی اور گریبوں کا ویسی ایس دھیان لکھا جائے گا ہمارے ڈاکٹر سنتوز جی سے انرود ہے جو پیڑیت ونچت اور گریب لوگ آئے ہیں ان کو جرور ایسی سبیدہ دیں کہ ان کو محسوس ہو سکے وہ اپنے گھر میں آئے ہیں اور ڈاکٹر واسطے میں بھی دھرا پر بھگوان کی طرح ہوتا ہے ان کو مریض کو اپنا بھگوان مان کر کے سیوہ کریں وارانسی میں نس یو آئی پوروی اتر پردیش کے پردیش کارکانی بیٹھک بی ایس یو کے مدون پارک میں ہوئی اس بیٹھک میں پردیش اور کئی جلہ کے پددکاریوں نے بھاگ لیا اس دوران آنے والے مہینے میں ان ایس یو آئی کی رڑنیتی اور کارکموں میں منتھن کیا گیا رشناطمہ کارکموں کے ذریعے سوتنترہ سنگرام کے مولیوں کو چھاتروں کے بیس لے جانے کا سنکلپ لیا گیا بیٹھک کے بعد ان ایس یو آئی کارکرتاؤں نے پی ایم او گھراف کرنے کے لیے مارچ نکالا جس میں پولیس پرشاہشن کی اور سے بی ایچ یو کے سنگ دوار پر روگ دیا گیا چھاتروں اور پولیس پرشاہشن میں جھڑپ ہوئی اس دوران راستی سچیف اویناس یادہ اور پردیش اکلیش یادہ بھی موجود رہے سبھی پدادکاریوں نے پیدل مارچ کر کے پردان منتری کو سمبودیت گیاپن دیا پردان منتری جی کو میں بتانا چاہوں گا اور ہم لوگوں نے ایک طریقے سے گیاپن کے مادم سے بتایا بھی کہ آج دیش میں تمام بھرتی چاہے ریلوے ہو چاہے سین بھرتی ہو ہر جگہ رکت پت کھڑے ہوئے اس پر نہ جا کر آپ اگنیپت جیسے یوجنان لے آ کر پردیش میں ایک طریقے سے بھرامک پرچار ہو رہا ہے پردیش میں یوہ سڑک پہ آ گیا ہے ایک طریقے سے ہنسا کانپور میں دو ایوجن ایک ہی دن پڑھ رہے ہیں جسے لے کر کمیشنر ویجے ویڈا نے کمیشنر ایٹ ادھکاری اور پروہاریوں کے ساتھ پولیس لائن میں بیٹھک کی اس بیٹھک میں جگنات یاترہ اور جمعے کی نماز کو لے کر ستکتہ بھرتنے پر رنمتی منائی گئی پولیس کمیشنر ویجے ویڈا نے آدیش دیتے ہوئے ہر پولیس کرمی کو الٹ موٹ پر تہنے کے سکھ ندیش دیئے ہیں انہوں نے کہا کہ زمین سے لے کر آسمان تک ہر طرح سے پولیس سرکشہ ویوستہ کو لے کر پوری طرح سے درست دکھائی دینی چاہیے پولیس کی یاترہ یہاں پچھلے دھائی سو ورسوں سے منائی جاتی رہی ہے اور کل پولیس آجت مہدر اور جلہ دیکاری کانپور نگر دونوں لوگوں نے سوائم تینوں مندیر اور پوری یاترہ کے مہدر کو دیکھا پوری تیاری کر لی گئی ہے فورسز کا ڈیٹیلمنٹ کر لیا گیا ہے اور آوستیق جتنی بھی کاریوائی ہیں ہونی چاہیے وہ سبھی بیبھاگوں کے ساتھ سنبھل سنبھل کے آسمولی میں اسٹیٹ انڈین آئل پٹرول پمپ پر دھڑلے سے ملافتی ڈیزل بھک رہا ہے آسمولی پٹرول پمپ پر ڈی ایس این شگر مل کے کچھ ٹرک چالک ڈیزل لینے کے لیے پہنچے تھے تب ہی ٹرک چالکوں کو ڈیزل کے ملافتی ہونے پر شک ہوا چیک کیا گیا تو ڈیزل میں پانی ملا ہوا تھا معاملے کی جنکاری ہونے پر پٹرول پرم مالک نے ٹرک سے سارا ڈیزل ایک ڈرم میں نکروا لیا اور موقع پر موجود ٹرک چالکوں نے اس کی جانکاری تھانہ پولیس کو دے دی موقع پر پہنچی پولیس پمپ کام کر رہے کرمچاریوں کو حضرت میں لے لیا ہے اور جانچ اس کی کی جا رہی ہے سلطانپور میں ریلوے گینگ مین نے ریلوے کے گیگ مین سندیب یادوں پر پٹائی کا روپ لگایا ہے ریلوے نے گیگ مین کے پت پر تیناس سندیب یادوں نے اس معاملے میں شکایت درج کروائی پیڑی نے بتائی کی شراب کے نشے میں دھت ہو کر گیگ مین میٹ سندیب یادوں نے جاتی سوچک شبدوں کا پرویوک کیا اور اس کے ساتھ ہی عبدتہ کی ساتھ ہی پیسے چھیننے کے ساتھ اس کے ساتھ مار پیٹ کی وہیں پولیس شکایت کے ادھار پر آگے کی کروائی کرنے میں جھٹ گئی ہے سلطانپور میں گسائیگن ستھانہ چھت کی گرفتاری کے لیے کئی پولیس ٹیم پر محلاؤں نے حملہ کیا ہے شاتیر بدمارشوں کو پکڑنے گئی ٹیم پر لاتھی ڈنڈے سے تابارتول حملہ کیا گیا ایس پی کے آدیش پر موقع پر پولیس کی ٹیم بھیجی گئی ماملے میں پولیس عدکاریوں کا کہنا ہے کہ حملہ کرنے والے کے خلاف کیس درج کر لیا گیا ہے اور ایسے عراجت تکوں پر سکت سے سکت کروائی کی جائے گی بتا دیں کہ ٹیم اپرادیوں کی دھر پکڑ کے لیے گاؤں میں پہنچ چکی تھی مراد آباد میں گھرے لوگ ویاد کے چلتے پتی پتنی نے زہلیلہ پتاک کھا لیا ہے جس کے بعد پتنی کی موت ہو گئی اور پتنی کا علاج مراد آباد کی جلاس پتال میں چل رہا ہے مرتکہ یوک کی ماں کی تحریر کے ادھار پر یوک کے پتا کے خلاف پولیس نے مقدمہ درج کر لیا گیا اور معاملے کی جان شروع کر دی گئی ہے چھے ادھکاریوں نے جانکاری دیتے ہوئے بتائے کہ دمپتی پریوار نے پیتا کی پتاڑا کی وجہ سے زہلیلہ پتاک کھا لیا ہے یوک کے پیتا کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے یوک کی سندگ پریشتیتیوں میں ملتی ہو گئی ہے سوچنا پر تدکال پولیس موقع پر پہنچی اور چھانگین میں یہ پتا چلا کی ایک پتی پتنی جو دمپتی ہیں انہوں نے پاریواری کلا کے قرآن جہر کھا لیا ہے جس میں پتی کی ستتی بگڑ جانے کے قرآن اس کی آج دوبار میں ملتی ہو گئی اور پتنی کا علاج چل لیا ہے ملتک کی ماں کی تحریر کے آدھار پر موقع پنچی کر لیا گیا ہے ایوام ملتک کی ماں کا کہنا ہے کی پیتا کے دوارہ دی گئی سون بند میں عوبرا میں چار مہینے پہلے ہوئی شادی کانت ویوائتہ کی جان دے کر چکھانا پڑا پریجنوں نے عروب لگاتے ہوئے کہا کہ دہج کے لیے نہ ویوائتہ کو پتی اور ساس نے جہر دے کر موت کے گھاٹ اتار دیا وہیں گھٹنا کے بعد سے ہی سسوال والے موقع سے فرار ہیں دوسری طرف گھٹنا کی جانکاری ملتے ہی پولیس نے موقع پر پہنچتے ہوئے شب کو کبجے میں لے کر پوشٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے ساتھی پیڑتہ کو شکایت پر سسوال والوں کے خلاف کیج درچ کرتے ہوئے عروبی ساس کو گرفتار کر لیا گیا ہے لیکن پتی اور ساسور ابھی بھی فرار ہیں مردکہ کی پتہ رامیشوچ چوبے دوارہ مردکہ کے پتی شبن تیواری فلال دیش پیدیش کی خبروں میں بس اتنا ہی آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سکتہ سکتہ